جو ایوری بان ویلکم ٹو ما چینل گورکپور گرڈ گوسیا سنبول تو آپ یہ بیلون جو دیکھ رہے ہیں وہ میری سسٹر کا گیارہ جولائے کو برڈے تھا تو اسی کڈیپٹریزن کرنے کے لیے یہ فلایا تھا دیکھئے تو گیارہ جولائے کو تو لاؤگڈ آن لگا ہوا تھا تو ہم لوگ کو بہت پروبلم ہوئی کی کیسے منائے جائے اس کا برڈے تو پھر گھر میں جتا بھی سامان جیسے موجود تھا زیادہ تر ہم لوگ کے پاس بیلون تھا تو اس بیلون سے ہی میری بہن نے بہت ہی اچھے سے سجایا تھا دیکھ رہے ہیں کتا اچھا لگ رہے ہیں ہر طرف آپ کو بیلون ہی بیلون نظر آئے گا اور یہ میری جو بیچ والی سسٹر ہے اس نے سجایا تھا یہ سب اور دیکھیں نام بھی لکھا ہے اس کا نام ہیرا ہے دیکھیں کتا اچھا لگ رہا ہے اور بیلون تو سب کو ہی اچھے لگتے ہیں دیکھیں کتا پیارے پیارے سے ہیں اور اس سمیں میں نے کیک بھی بنایا تھا اور دیکھیں میں کیک ٹین لے کر اس میں بٹر لگا دیا ہے اب یہ دو چاکلیٹ بسکٹ ہے دو پیکٹ اور آدھا کپ پی سی ہوئی چینی ہے اور اس میں آدھا کپ دودھ ڈالیں گے دودھ کو دیرے دیرے ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں مکس کریں گے دیکھیں دیرے دیرے میں ملا رہی ہوں اس میں اور آپ کو اس کو اچھے سے ملانا ہے کہ اس سے لمس نہ پڑے اور ایک ساتھ ہی نہیں ملانا ہے الگ الگ کر کے ملانا ہے دیکھیں یہ اب اچھے سے مل گیا ہے دیکھیں میں نے اب اس کو مکس کر دیا ہے اب یہ کتھے اچھے سے مکس ہو گیا ہے دیکھ رہے ہیں اب اس میں اینو کی ایک پیکٹ ڈالیں گے پوری اینو ڈال دیں گے اس میں یہ ایک چمچ کے برابر ہو گا اینو اب اس کو بھی دیرے دیرے مکس کر دیں گے دیکھیں مکس ہو گیا ہے یہ اب اس کو کیک ٹیڑ میں ٹرانسفر کریں گے دیکھیں میں نے کر دیا ٹرانسفر کیک ٹیڑ میں اچھے سے اس کا پیٹر نکال دیں گے اس میں اب دیکھیں میں نے کر لیا اس میں اب اس کو ٹیپ کر رہی ہوں جس سے اس میں بابس نہ رہے ہیں اب میں نے ایک پتیلا لیا تھا اس کو میں نے پندرہ منٹ پہلے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا اب یہ کیک کا بیٹر اس میں رکھ دوں گی اور بیس منٹ تک سلو آج پہ پکے گا پھر میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی دیکھیں اب یہ دم بن کے تیار ہے اور میں اس میں مچس کے تیلی ڈال کر دیکھ رہی ہوں تو اس میں بیٹر اس کا چھپک نہیں رہا ہے تو مطلب یہ بہت اچھے طریقے سے بیک ہو گیا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے بعد آج اس کا بٹر پیپر نکال لے رہی ہوں دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھیں میرا کیک تیار ہے اگر آپ کو یہ کیک پسند آیا تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں کہ شکریہ